آپ نے خوف ناکامی کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن شاید خوف کامیابی کے بارے میں کم سناؤ خوف کامیابی بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی اتنا ہی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے جتنا خوف ناکامی آج آپ سے بات کریں گے کہ خوف کامیابی کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور یہ کیسے آپ کی ترقی و کامیابی کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوش ڈاکٹر سید فیصل جلانی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اتنا مل سکیں پہلا سوال خوف کامیابی کیا ہوتا ہے کامیابی کا خوف اپنے اہداف کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنی پوری صلاحیتوں کا ادراک کر کے اسے بروے کار لانے کا خوف ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس خوف میں انسان ترقی کرنے اور اپنی پوری صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے کھبرانے لگتا ہے یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے جو آپ کو خطرات مول لینے سے رسکس لینے سے اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے سے روک سکتی ہے اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں جیسے خود شکستگی یعنی سلف ڈسٹرکشن یا خود تباہی خود بربادی مطلب خود اپنی تباہی کا سمان کرنا ٹال مٹول سے کام لینا آج کا کام کل پر ٹالتے رہنا جسے پروکراسٹینیشن کہتے ہیں انگریزی میں آگے بڑھنے کے مواقع یعنی جو اپورچنٹیز وغیرہ آپ کو ملیں اس کو ضائع کرنا شامل ہے خوف ناکامی میں آپ ناکامی سے رہتے ہیں جبکہ خوف کامیابی میں آپ کامیابی سے خوف کھاتے ہیں خوف کامیابی کی بڑی وجہ خوف تبدیلی اور خوف نامعلوم ہے کیونکہ کامیابی کا مطلب ہے نئی ذمہ داریاں نئی توقعات اور نامعلوم چیلنجز اور اسی وجہ سے یہ خوف کامیابی بن جاتا ہے دوسرا سوال خوف کامیابی آپ کو آگے بڑھنے سے کیسے روکتا ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے سب سے پہلے تو یہ آپ کو اپنے اہداف تیع نہیں کرنے دیتا آپ کو اپنے مقاصد تیع نہیں کرنے دیتا لہذا آپ کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے یا رسک لینے کے لیے تیاری نہیں ہوتے جب آپ کے سامنے کوئی وعدہ مقصد ہی نہ ہو کوئی حدف نہ ہو تو آپ کسی چیز کے لیے محنت کیوں کریں گے اور کس چیز کے لیے رسک لیں گے جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسے کس سمت جانا ہے تو پھر ہر سمت ایک کی طرف جاتی ہے دوسرے آپ خود اپنے آپ کو شعوری یا لا شعوری طور پر کم تر محسوس کرنے لگتے ہیں آپ صلاحیتیں ہونے کے باوجود ان کو استعمال میں نہیں لاتے یعنی خود شکستگ میں مفتلا ہو جاتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لینے لگ جاتے ہیں پروکراسٹینیشن میں لگ جاتے ہیں تیسرے یہ کہ آپ کی شخص یہ آپ کی شخصیت کو پنپنے نہیں دیتا مطلب آپ اپنی کمیوں اپنے خامیوں کا اپنی کوتاہیوں کا ادھراک نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت کی تعمیر یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی رک جاتی ہے تیسرا سوال کیا آپ میں خوف کامیابی پایا جاتا ہے خوف کامیابی کی کچھ علامات ہیں جن میں خود اعتمادی کی کمی منفی خود کلامی جیسے نیگٹیف سیف ٹاک مقابلے سے یعنی چیلنجز سے بچنا یا بھاگنا اور کسی قسم کی توقعات ایکسپیشنی نیگٹیشنز نہ رکھنا شامل ہے اگر آپ کو موقع ملنے پر یعنی آپ اگر موقع ملنے پر اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس اپورٹنٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اگر آپ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے اگر آپ ترقی و کامیابی کے لیے فکر مند رہتے ہیں لیکن کرتے پھر بھی کچھ نہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ خوف کامیابی میں مبتلا ہیں چوتھا سوال خوف کامیابی پر کیسے قابو پائے جاتا ہے یا پائے جا سکتا ہے خوف کامیابی پر قابو پانے کے لیے پانچ ایسے اقدام ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ہے اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ آپ کو خوف کامیابی ہے کیونکہ جب تک انسان کسی چیز کو ایکسپٹ نہ کرے اس کو تسلیم نہ کرے جب تک اس کا احساس نہ کرے وہ سے بدلی نہیں سکتا دوسرا اپنے ایسے تمام عقائد یقین یا مفروضوں سے واقفیت حاصل کرنا ہے جو آپ کی راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ کامیابی انتھک میند اور لگتار جدوجہ سے حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ کہ کامیابی اور اضافی ذمہ داریاں لازم و ملزوم ہیں یا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ کامیابی صرف چند خوش قسمت لوگوں کے نصیب میں اپنے تمام ایسے غلط قسم کے عقائد اور مفروضوں کو چیلنج کریں اور انہیں با اختیار بنانے والے خود مختار بنانے والے مفروضوں سے بدلنے کی کوشش کریں تیسرا ہے اپنی کامیابی کا تصور کرنا ذہن میں اپنی کامیابی کی تصویر بنانا تصور میں دیکھیں کہ آپ نے اپنا حدف اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اس کے فوائد کا تصور کریں مثلا قوت اعتمادی میں اضافہ مالی استحکام معاشرے میں عزت و وقار وغیرہ وغیرہ کامیابی کو ایسا محسوس کریں بالکل جیسے آپ حقیقت میں کامیاب ہو چکے ہیں چوتھا ہے قدم بقدم آگے بڑھنا چلانگ لگا کر چھک پر چڑھنی کی کوشش کرنا فضول ہے بیکار ہے بھانگے نہیں بلکہ قدم بقدم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں تبدیلی رات و رات نہیں آتی مثلا اگر آپ کو کتابیں پڑھنا پسند نہیں تو ایک صفحہ پڑھنا شروع کرتے ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک پیراگرہ پڑھنا شروع کرتے یہ بھی آپ کو زیادہ لگتا ہے تو ایک لائن پڑھ لیں لیکن ہوگا کیا آہستہ آہستہ آپ جلد ہی پوری کتاب پڑھنے لگیں گے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی کابیامیوں کا بھی جشن منائیں اپنے آپ کو شاباش دیں پانچویں اقدام ہے دوسروں کی معاونت حاصل کرنا دوسروں سے مدد لینا دوستوں سے خاندان کے لوگوں سے جان پہشان کے لوگوں سے معاونت یا مدد حاصل کرنا اب معاونت یا مدد کا مطلب مالی مدد کوئی ضرور نہیں مالی مدد بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ مشروع لینا رہنمائی لینا بات چیت کرنا کسی کام کا سیکھنا معلومات حاصل کرنا یہ سب بھی مدد میں شامل ہے یہ بھی ایک طرح کی مدد ہی ہے لوگوں سے مدد لینے میں شرمانہ نہیں چاہیے دنیا میں کوئی شخص تن تنہا اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا اسے ہر حال میں دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے خوف کامیابی ایک نفسیاتی حقیقت ہے جو آپ کو اپنی مکمل صلاحیتوں کے استعمال سے روکتا ہے خوف کامیابی کے علامات کو جاننا ضروری ہے اپنے یقین اور مفروسات سے آگائی حاصل کر کے اپنی کامیابی کا تصور کرتے ہوئے قدم پا قدم لوگوں کے تعاون کے ساتھ آپ خوف کامیابی پر قابو پا سکتے یاد رکھے ترقی و کامیابی صرف چند خوش قسمت لوگوں کے نصیب میں نہیں بلکہ یہ ان چند لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے سامنے ایک واضح مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک واضح لاحے عمل ہوتا ہے جو خطرات سے گھبراتے نہیں اور انتھک محنت اور جد و جہد کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول میں لگے رہتے ہیں اکسی ترقی و کامیابی کے نصکے اور طریقے جو کسی سکول میں نہ تو سکھائے نہ ہی پڑھائی جاتے ہیں سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور اس جہد مسلسل میں شامل ہو جائیں